ایک بات بڑی ضروری ہے وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے ایک آیت ہے قرآن پاک کی صورت بکرہ پہلا سپارہ آیت نمبر ایک سو بیس اللہ تعالی نے ایک حد بیان کر دی فرمایا فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہ قرآن ہے اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں یہ معاہدے کارلے محبت کے بعدے کارلے یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے کب راضی ہوں گے حتی تتبعہ ملتہم یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بڑھنا تو میں نے سارا پڑھا کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارامت ہے میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اکسہ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں بھول گئی تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتلوں ڈیڑھتے تھے اسرائیل کے فوجی وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتلوں سے پکڑتے تھے دست درازی کرتے تھے اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت اللہ العالم بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ تم نے ایک منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو امریکہ کے صدر سے اتنا ظلم کیا تم نے اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی بارس نہیں سنو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے پیسے جائدادیں چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ایک جسم کی طرح ایک عصہ تکلیف میں وہ تو دوسرا اس کی درد محسوس کرتا ہے انسان کے وجود کے اندر سب سے قیمتی اس کا دماغ ہوتا ہے اسی سے سوچتا ہے اسی سے وہ عمل کرتا ہے اسی سے منصوبہ بندی کرتا ہے اسی سے وہ مومن ہوتا ہے اسی سے معاذ اللہ کافر ہوتا ہے اور وجود کے اندر جس کو درجے کے لحاظ سے بولنے میں بعض اوقات کم درجہ سمجھا جاتا ہے وہ پیر ہوتے ہیں اور تو تو میری ٹھوکر کے بھی قابل نہیں میں تجھے جوتے کی نوک پہ پیر کی نوک پہ بھی نہیں سمجھتا ہم یہ کہتے ہیں محاورہ تن کے تو تو پیروں کے قابل بھی نہیں یعنی سب سے عالی درجہ دماغ کو دیا دل کو دیا اور سب سے ہلکا درجہ پاؤں کو دیا لیکن مجھے بتلائیے گا اگر کبھی پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی چھونگلیا چیچی اس پہ اگر کبھی زخم لگ جائے تو جسم کا سب سے عالی حصہ دماغ ہے دماغ نے کبھی یہ کہا ہے کہ چھوڑو یہ تو سب سے نچلا درجہ ہے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس اتنا ٹائم کا ہے رہنے دو چھوٹی سی تو انگلی ہے خیر ہے ایسا کبھی ہوا ہے دماغ فوراں کہتا ہے کہ باقی کام بعد میں کریں گے پہلے ڈاکٹر کا پتہ کرو اس کو مرم پٹی کراؤ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر یہاں درد رہی تو باقی جسم میں بھی درد رہے گی اور یہ بھی پتہ ہے دماغ کو کہ اگر میں نے یہاں علاج نہ کرایا انگلی کا تو کئی پیر بھی سارا زخمی نہ ہو جائے اور اگر پیر کا علاج نہ کرایا تو ٹانگیں اور باقی وجود تک بھی زخم نہ آ جائے لہذا دماغ جلدی فیصلہ کرتا ہے ٹیسٹ کرانے کا چیک اپ کرانے کا دھوائی لینے کا مرہم پٹی کا اور میرے بھائی مسلمان ایک وجود کی طرح ہیں یہ تو ہو سکتا ہے کچھ مسلمان ملک غریب ہوں اور کچھ کے پاس تیل کے کمہ ہوں کچھ کے پاس سونے کے پہاڑ ہوں یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یہ وہ سمجھ لیں کہ ہمالا درجے کے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں اگر ایک جسم کی طرح ہیں سوچتے ہیں اور ہیں کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہیں اگر اس طرح سوچتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ جس طرح تیل کے کمہ والے کو اپنی درد ہوتی ہے نا سونے کے پہاڑوں والے ملک کو جس طرح اپنی درد ہوتی ہے نا اس طرح اسے کسی کو بھیکارت کی نظر سے دیکھنا نہیں چاہیے چونکہ جسدیں واحد ہیں اور جسدیں واحد میں اگر کوئی درجہ بڑا بھی رکھتا ہو کہ جناب ہمارے پاس ایک بڑی جگہ ہے متبرک جگہ ہے ہم بڑے ہیں تو آپ بڑے ہیں لیکن بڑا دماغ ہی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی وہ چھوٹا سا پیر کا حصہ زخمی ہے جلدی کرو علاج کراؤ لیکن بڑے دماغ والا کہے کہ میرا گھر تو محفوظ ہے میراج کی بات کرنے کا تو اب وقت آیا ہے اس لیے کہ میراج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصہ کے گرد گھومتا ہے سبحان اللہ حضور نے میراج کی رات مسجد اقصہ میں نماز پڑھائی تھی اور ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصہ تیرا ایک بار غزور گئے تھے مکہ سے مسجد اقصہ اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا آنا تو کفار نے جو کہ مسجد اقصہ دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصہ کی کھڑکیاں کتنی ہیں دروازے کتنے ہیں پلر کتنے ہیں جب انہوں نے سوال جواب کیے تو حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصہ کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا میں دیکھتا جاتا تھا بتاتا جاتا تھا کہہ لوں میں کہہ لوں بات کر لوں ایک دفعہ حضور مکہ سے مسجد اقصہ آئے اور ایک دفعہ مسجد اقصہ میرے نبی کی زیارت کے لیے مکہ گئی حضور کی زیارت کے لیے مکہ شریف گئی اوہ میرے نبی تو صرف کسی چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہ رحمت کے پھول کھلتے ہیں مسجد اقصہ کی طرف مو کر کے سترہ مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے مسلمانوں پتہ ہی کوئی نہیں ہماری خبریں ہی آ رہے ہیں ہمارا درد ہی آ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں پرس رہے ہیں ہمیں یہ خبر ہی نہیں اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں جہاں سوتوں کو جگانا نہیں پڑتا جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے سیانے لوگوں کو سمجھانا ہمارے ذمہ لگ گیا کیا کریں اس قوم کو سکھانا پڑتا ہے جیسے پتہ سارا ہے لیکن جان پوچھ کے آنکھیں ہماری باند ہیں یہ مولوی کو بات کرتا تو لوگ کہتے دیکھو مولوی گالی دیتا ہے لیکن اگر قائد عظم محمد علی جنہ کہے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز ولاد ہے تو پھر تو تمہیں عظم کر لینا چاہیے پھر تو لیبرل کو بھی عظم ہونا چاہیے کہ قائد عظم نے کہا ہے اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشیں کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں کدھر گئیں اور میرا پاکستانی میڈیا سے بھی سوال ہے چند دن پہلے سیال کورٹ میں ایک واقعہ ہوا نائنصافی ہو گئی جی نائنصافی ہو گئی جی ایک بی بی کے ساتھ ہر بندے نے شور مچایا بڑے بڑے طفان اٹھتے ہیں کیوں ہوا جی کیوں ہوا مسجد اقصہ کی توہین ہو گئی تو پھر طفان کیوں نہیں اٹھا تاکشو کیوں نہیں ہوئے بیسیں کیوں نہیں ہوئیں میں اس مومبتی مافیا کا کیا کروں ان لیبرل لوگوں کا کیا کروں ان کے سپورٹروں ووٹروں کا کیا کروں ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو کیا نام دوں کہ جو ان فضول بیسوں میں تو وقت ضائع کرتے ہیں اور وہ مسجد اقصہ جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ مسجد اقصہ میں نماز پڑھنا کتنا کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں تو حضور نے فرمایا ہزار گناہ بہتر ہے بی بی ارس کرنے لگی سنیا میں جاہا تو نہیں سکتی تیل بڑا کرتا ہے حضور نے فرمایا جاہا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بھی جوا دے جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد میں اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو تین مسجدوں کے لیے کرنا ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے ایک مسجد نبی کے لیے اور تیسرا مسجد اقصہ کے لیے بیت المقدس مسجد اقصہ مانگونی جگہ نہیں حضور نے فرمایا تین سفر کرو تو سمجھنا ہم عبادت کر رہے ہیں کون کون سے یہ فرمایا اگر بیت اللہ جاؤ تو عبادت سمجھ کے جانا مسجد نبی کی طرف جاؤ تو عبادت ہے اور مسجد اقصہ کی طرف جاؤ تو یہ بھی عبادت ہے اور فرمایا مسجد اقصہ میں جس نے ایک نماز پڑھی اسے پچیس ہزار نمازوں کا سواب ملے گا اور میرے رسول پاک نے یہ یہ وہ مسجد ہے جس کے ساتھ میراج شریف جڑا ہوا ہے قرآن پاک نے کہا کہ اس مسجد میں سبحان اللہ زیاسرہ بی عبدہی لیلہ من المسجد الحرام الیلہ مسجد الاقصہ مسلمانوں قرآن کہتا ہے کہ تمہارے میراج کی شام رسول پاک کی مسجد اقصہ سے جڑی ہے جس معبوب کو رب میراج کرائے تو مسجد اقصہ میں لاکے کرائے وہ جگہ معمولی جگہ ہے مسجد اقصہ نبی پاک نے وہاں نبیوں کی امامت کرائی سترہ مہینے اس مسجد کی طرف مو کر کے تیرے اور میرے رسول نے نمازیں پڑھی چھوٹی جگہ ہے اور پوری دنیا کا مسلمان اسے چاہیے شرم سے گڑ جائے ایک امریکہ کا صدر بول کے کہتا ہے کہ اسرائیل کو اجازت ہے اسے داروں نے کمت بنائے اور مسلمان حکمران بیان دے رہے ہیں ظالموں لٹیروں تم اپنی اپنی سیاستیں چمکانے کے لیے پہلے ایک دوسرے کو گانیاں دیتے ہیں پھر کٹھے بیٹھ جاتے ہیں نمبرنگ کرنے کے لیے تم دین کے اس مسئلے میں سارے کٹھے کیوں نہیں بیٹھے سارے پاکستان کے سیاستدانوں کو علماء اور مشاہد کو چاہیے تھا ایک پیٹھ میں کٹھے ہوتے کٹھے بیٹھ کے ایک بیان ہی دے دیتے ایک بات ہی کر دیتے پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو اس نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا مسجد اقصہ میری خواب میں آئی تھی اور رو کے کہتی تھی آئے مجھے کوئی سلاح الدین ایوبی کا ماننے والا کوئی آئے مجھے بچائے کہتے ہیں میری خواب میں آئی تھی اور روتی تھی کہتی تھی کوئی آئے اور ایک شاعر نے کہا ہے مسجد اقصہ نبی پاک کو بھی بلاتی ہے کہتی ہے ایک بار پھر طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصہ تیرا ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصہ تیرا کوئی بولا ہے نہیں اتنا مقدس مقام چھوٹے چھوٹے بیان کہیں کٹھے ہو جاؤ میں بتاتا ہوں تمہیں مسئلہ کا آل کیا ہے میں بتاتا ہوں دو کام کرو ایک کام ہو کرے جو حضرت سلمان فارسی نے کیا تھا سنو سنو حل سنو مسئلہ کا میں چھوٹا عدمی ہوں پر حل سنو مسئلہ کا زندگی میں ایک کام مسلمان کر لے جھٹ بن کے بھٹ بن کے رائی بن کے پاکستانی مصری سعودی بن کے بڑا جی لیا ایک کام ہو کرے جو حضرت سلمان نے کیا تھا جب ایک کافر نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو فرمایا میرا نام اسلام ہے بولیے سارے میرا نام ہے کہا تمہارے باپ کا نام فرمایا اسلام دادا کا نام کہا اسلام پردادا کا نام بازو تیرا توحید کی قوت سے کم لی ہے اسلام تیرا دیس ہے پر مصطفید ہے ایک کام ہو کرو جو حضرت سلمان نے کیا تھا کافر جب پوچھے تکو ہم سارے اسلام ہیں ہم سارے کیا ہیں ہم پہلے مسلمان ہیں باقی بات میں کچھ اور چیز دوسرا کام وہ کرو جو حضرت امیر معاویہ نے کیا تھا سوئلو یہ حال نائس مسلم کا سنو حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور جناب امیر معاویہ کی جنگ ہو رہی تھی لڑانیاں ہو رہی تھی اختلفات تھے فوتے بیٹھی تھی حضرت مولا علی اور جناب امیر معاویہ کی جنگ ہو رہی تھی تو روم کے بادشاہ نے عیسائی بادشاہ نے حضرت علی کو خات لکھا کہ میں تیرے اوپر عملہ کرنے والا ہوں خات لکھا نا حضرت علی کو تو جواب حضرت امیر معاویہ نے لیا چاہیے تھا نا مولا علی جواب دیتے حضرت امیر معاویہ بولے اور بول کے کہنے لگے اور روم کے کتے ہم گھر میں جتنا مرضی لڑے یہ نہ سمجھنا تو علی پہ عملہ کرے گا تو میں تماشا جیکھوں گا فرمایا تو علی پہ عملہ کر تو صحیح علی سپاہ سالار ہوگا اور امیر معاویہ اس کا سپاہی ہوگا گھر میں جتنا مرضی لڑے پر رسول اللہ کے نام پہ ہم اکٹے ہو جائے گا یہ رسول اللہ کا دین ہے اس پہ ہم اکٹے ہیں یک جان ہیں فرمایا علی سپاہ سالار ہوگا اور امیر معاویہ سپاہی ہوگا اکٹے نکلیں گے اور کفر کو بتائیں گے کہ اگر تم مسلمانوں کی طرف دیکھو گے پھر ہم یک جان ہیں پھر ہم بولیے پھر ہم پھر ہم دنبد خضرہ کے سائط علی ایک ہیں ایک ہیں ایک تھے اور ایک ہیں رہیں گے اس لیے یہ دو کام اگر مسلمان کرے دو کام ٹھیک ہے اختلاف ہو گئے بڑا کچھ ہو گیا لیکن ان سے کہیں کہ جب تم آو گے تو پھر ہمیں لیدہ لیدہ نہیں پاؤ گے پھر ہمیں تم اکٹے پاؤ گے اکٹے میدان میں نکلیں گے اور کوئی اتنی نمی چوڑی بات نہیں میں کیا کروں میرا تو آئیڈیل بنتا جار رہا ہے تیب اردگان عجیب بات ہے نا کہ اس کے پاس اعتمی طاقت آپ سے کمزور ہے آپ کی تگری ہے اس کے پاس جو فوجی طاقتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر آپ کی فوجی طاقتوں کا لوہاں مانتی ہے دنیا لیکن کوئی مجھے کہنے دو نا میدان میں بندہ اعتمی طاقت سے نہیں لڑتا ایمان کی قوت سے لڑتا ہے اور بولتا ہے نا کیا کر رہی ہے اس نے اس نے اپنے پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہے مطالبہ ہے علماء سے گزارش ہے مشایق سے گزارش ہے ہر مقتبہ فکر کے آدمی سے گزارش ہے علماء اور سیاستدانوں سے اپیل ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ جلاس بلائیں مشترکہ اس میں ہر سیاستی جماعت کا لیڈر بیٹھے اور اکٹھے بیٹھ کے ان کو یہ میسج دیں کہ بازو تیرا تورید کی قوت سے قبیل ہے اسلام تیرا دیس ہے تیو مصطفی اور ان کو بتائیں کہ ہزاروں قومیں وجود میں آئی بہر میں خوشکتر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے مسلمان نہیں ہوتا سلاح الدین ایوبی اپنے خیم میں بیٹھے ہیں تا ایک بی بی آگئی اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا بی بی آئی آگے کہنے لگی میرے چار بیٹے جنگ میں کھو گئے چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے عمل نہیں رہے فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں سلاح الدین ایوبی نے جانچ پر سر کا امامہ باندھا نیزہ پکڑا سینے بند باندھا اپنے جبے کو سمیٹا اور بار کہنے لگی تُو کدھر جا رہا ہے کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے جو ہوں گا سلاح الدین چند سپاہی ساتھ ہے گلی گلی نکلے گلی گلی فجر کے نکلے اثر ہو گئی تھاک گئے دو نمازیں سہراہ میں پڑی جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں چار بچے ایک جگہ درے اور شہ میں ہوئے بیٹھے ملے سلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہو تو ماں کو درد بڑھا ہوتا ہے اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا فصلیں تباہ نہ کرنا بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہ میری وجہ سے جدا ہوگا تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا فرمایا تیرے بچے ڈھون کے لائے ہوں بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے موپے تھپڑ مارا کہتا ہے ماں کیا ہوا کہتا ہے نگل تنہیں سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کیتنی افادت کرتا ہے میرے پاس نہ جا اس کے قدموں میں بیٹھ جا جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا بنو قریضہ اور بنو نزیر دو محلے تھے یہودیوں کے یہودیوں نے بڑی احد شکنی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے دخل کر دیا مدینہ نکال دیا مدینہ منظر یہودی نکل گئے مدینہ طیبہ سے تو جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو ان کے مقام ان کے باغ ان کی جائدادیں بچ گئیں نبی پاک علیہ السلام نے انسار مدینہ کو پہلے بلایا جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ پیسے آتے ہیں کسی تو برے لگتے ہیں اب تو یہ بھی حلال آرام کی تمیز بھی اٹھتی جا رہی ہے جائداد باغ مال علاقہ خالی ہوا ہے وہ چلے گئے ہیں لوگ تو بھی اٹھتے پھرتے ہیں اللہ خیر فرمائے شاملار جگہ ملتی نہیں ہے شہروں میں وہ کس کس نے نام کرا لی ہے کدھر گئی ہے کئی خبر ہی نہیں خالی جگہ پڑی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے انسار مدینہ کو بلایا حضور نے فرمایا انساریوں بہت بڑی جائدادیں یہودیوں کی بنو نزہر اور بنو قریزہ ملے خالی ہو گئے میرا دل کرتا ہے وہ تمہیں دے دوں اس لیے کہ تم نے اپنے مہاجر بانیوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا جائدادیں تم نے دے دی ہیں مکانات دے دی ہیں بڑا کچھ تم نے دیا میرا دل کرتا ہے وہ تمہارے نام کر دوں تو انسار مدینہ کیا کہنے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ دے تو ہم نے دیا ہے پر وہ بیچارے جھچکتے ہی رہتے ہیں وہ جھچکتے ہی رہتے ہیں کھل کے ہماری چیزیں استعمال نہیں کرتے تو حضور ہم تو پہلے انسار ہے ہمارے پاس بڑا کچھ ہے آپ میر بانی فرمایا وہ سارا کچھ مہاجروں کو دے دیں دے دیں مہاجرین کو ہمیں نہیں چاہیے اب چلے گئے بات کر کے میرے حبیب پاک نے مہاجروں کو بلا لیا فرمایا بنو نزہر اور بنو قریزہ قبیلے کی جائدادیں آئیں ہیں تمہارے پاس بظاہر جو چیزیں ہیں بھی وہ بھی انسار مدینہ کی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سارا کچھ تمہیں دے دیا جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہاں لے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انسار بانیوں نے ہمارے لئے دل تک کھول دیئے ہیں حضور انہوں نے ہر چیز بانٹ کے ہمارے سامنے رکھ دیئے ہیں ہم اتنے خورت غرض ہے کہ سارا کچھ لپیٹ جائے کہ حضور ہمارے پاک جو مکان ہے وہ ہے ہم کاروبار کر رہے ہیں تجارتیں کر رہے ہیں مزدوریہ کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ اور بنا دیں گے آپ یہ ہمارے طرف سے ہمارے انسار بانیوں کو گفٹ کر دیں آپ انہیں دے دیں میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آگئے میرے نبی پاک علیہ السلام رو پڑے یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں فرمایا تمہارا یہ بھائی چارہ قائم رہا تو اللہ اسلام کو بڑی قوتیں عطا فرمائے گا اللہ طاقتیں دے گا اسلام کو اگر تمہارا یہ رنگ قائم رہا یہ الداس میرے غلاموں تمہارے یہ طور طریق ایک بھائی کہتا ہے دوسرے کو دوسرا کہتا ہے تیسرے کو مسلمانوں کی اقتداد لڑتے 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 دور چلے گئی تاتاریوں نے قید کر لیا چار مسلمان تھے تبلیغ کرنے گئے جنگ کرنے گئے جہاد کرتے کرتے کافروں سے لڑتے لڑتے تاتاری قوم میں چلے گئے وہاں قید کر لیے گئے تو سزائے موت کا حکم وہاں چار بزرگ تھے سزائے موت کا حکم وہاں تو تاتاری باگشاہ تو تھا وہ بڑا خلاف تھا بڑا سخت مخالف تھا مسلمانوں کی اس نے کہا کہ ان کو جب فانسی دینا تو مسلمانوں کو تو میرے سامنے دینا اب چار عالم ہیں چار صوفی ہیں سفید دڑ یا سر پہ امام فانسی کا وقت آیا تو جب فانسی گھاٹ ہے وہ ایک ہے چاروں کو کٹھے فانسی نہیں ہو سکتی ایک کو کھا کے ایکے کر کے ان کو فانسی دو جب فانسی کا وقت آیا نا تو جو سب سپی چھ سنجھی تھے وہ دور کے آگیا ہے کہنے لگے باگشاہ پہلی باری میری لگا پہلی اب باگشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لٹکا دو وہ قریب آئے تو دوسرے دور آئے کہنے لگے نہیں نہیں پہلی باری میری میں نے زیادہ کافر قتل کی ہے میرا بڑا جرم ہے مجھے پہلے صدا دو ان کو فانسی دینے لگے تو تیسرے آگئے کہنے لگے نہیں یہ تو لیرا قتل کرتا تھا رستے میں بتایا کرتا تھا ڈھونڈ کے میں بتلاتا تھا کہ یہاں زیادہ تعداد ہے مجھے پہلے فانسی دو تیسرے کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو چوتھا دورہ آیا کہنے لگا یہ رستے بتاتا تھا یہ تبلیغ کرتا تھا یہ سارا کچھ کرتا تھا لیکن کہا یہ کہتے چلو واپس چلتے ہیں میں جانے نہیں دیتا تھا میں کہتا تھا اور کافر مارنے اور علاقے فتح کرنے میرا جرم بڑا ہے مجھے پہلے فانسی دو باشا کہنے لگا مجھے پینتیس سال ہو گئے حکومت کرتے بڑی دنیا کو فانسی دی ہے لوگ تو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں کہ پہلے تو جا پہلے تو جا اور تم کیسی قوم ہو کہ ایک دوسرے پہ قربان ہو رہے ہو کہنے لگا تم ایک باپ کی اولاد ہو جاگ رہے ہیں آپ لو تاتاری بادشاہ کافر بادشاہ اسلام کی مخالفت کرنے ایک باپ کی اولاد ہو کا نہیں ایک قبی لے کے رہنے والے ہو کا نہیں ایک ملک کے رہنے والے ہو نہیں اس نے کہا رشتہ کیا ہے تمہارا رشتہ کیا ہے تو وہ ان کے کہنے لگے خدا ایک ہے نبی ایک ہے خدا ایک ہے اور نبی منفان ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا ہی اچھا تھا ہوتے اگر مسلمان بھی ایک یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو فرمایا ہمارا اللہ ایک ہے نبی ایک ہے تو کہا پھر ایک دوسرے پہ جان کیوں دیتے ہو فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا ہے بھائی کا دل نہیں کرتا اس کی آنکھوں کے سامنے بھائی چلا جائے ہمارا دل نہیں کرتا پہلے مجھے دے پہلے مجھے دے بادشاہ کہنے لگا تمہارا جذبہ مجھے متاثر کر گیا جاؤ میں تم چاروں کو ازاد کرتا ہوں تمہیں ازاد کرتا ہوں میرے دوستو یہ رنگ تھا دیکھے نا یہ اس تھرسی نے نظام دیکھا ہے نا اس فلق میں پہلی بار دیکھا اس زمین میں پہلی بار اور میرے حصہ فرمایا کرتے تھے زمین تڑپ کے روئی اس نے پہلی دفعہ دیکھا اوہد کا میدان ہے تین سے آبا تکتی ہوئی زمین پہ زخموں سے چور چور پڑے ہیں حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنو پانی کا پیالہ لے کے پہنچے ایک زخمی سے کہا سجھ پانی پلانا ہے تو کہنے لگا میرے زخم تھوڑے ہیں وہ جو ساتھ پڑے اس کے زخم گیرے ہیں پہلے اسے پانی پلا دے اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا وہ مجھ سے پہلے گرا تھا اس کا زخم زیرا گہرا ہے اسے پانی پلا تیسرے کے پاس گئے تو کہنے لگا چوتھا تڑپ زیدہ رہا ہے اس کی عمر زیدہ ہے میں تو جوانوں برداش کروں بڑاپے کی وجہ سے نڈال ہو گیا پہلے اسے پانی پلا چوتھا کہنے لگا پانچنے کے پاس جا پانچنے کے پاس جا حضرت انس بن نظر کہتے ہیں میں رو پڑا میں نے کہا محمد کی غلاموں رسول نے تمہیں کیسا جذبہ دے دیا ہے زبانے پیاس سے باہر ہے لیکن تمہاری اخوبت مرتے دم تک قائم ہے کہتے ہیں میں ساتھنے کے پاس گیا تو کہنے لگا اگر چھے قربانی دے سکتے ہیں تو مجھے خود غرض نہ سمجھ میں نے نہیں پانی پینا جا پہلے کے پاس لے جا کہتے ہیں میں پہلے کے پاس آیا تو رو پرواز کر گئی دوسرے کے پاس آیا تو رو پرواز کر گئی میں ساتھنے تک آیا تو انتقال کر گئے کہتے ہیں پانی کا پیالہ میں نے اٹھایا اور میں نے زمین پہ رکھا تو میں نے کہا پانی گھوا رہنا محمد کے غلام مر تو جاتے ہیں پر ایک دوسرے کا خیال بڑا رکھا کرتے ہیں گھوا رہنا یہ مر جایا کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کا درد میرے دوستو لٹا ہوا برما روتے ہوئے مسلمان سسکتیاں اور آہلے کی ہوئی مائیں پوشتی ہیں اے خاصہ اے خاصانے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے جب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا کا وطن سے پردیس میں وہ دین آج غریب الغربہ ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگے با بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے اور کیا خورصورت جملے کہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے فرمایا تھا میرا مومن ایک جان کی طرح ہوتا ہے ایک جان کی طرح ہوتا ہے ایک کو تکلیف ہو جسم کے قصے کو سارا ایسا پریشان ہوتا ہے فرمایا یہ ایک مکان کی طرح ہے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے فرمایا یہ مضبوط لوگ ہیں یہ مضبوط لوگ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے ایک آدمی نے سیری بیج دی ایک گھر میں بطور توفہ قہد کا زمانہ تھا گوشت ملتا نہیں تھا جانور ایک آدمی نے سیری بیج دی ایک آدمی کے گھر میں اس نے کیا کیا اس نے اپنی بیوی سے کہا ہماری تو خیر ہے ساتھ والا پڑوسی زیادہ غریب ہے ادھر نہ بیج دے یہاں گندم امیر شہر کی ہوتی نہیں خراب اور بچی کسی فقیر کی فاکوں سے مر گئی کہا ساتھ والے پڑوسی کہ گھر سے نہ کئی دنوں سے بھوک کی آوازیں وہاں بیج دے اس کے گھر گئی تو اس کی بیوی شہر کا مشورہ دیتی ہے کہتی ہے میرے بچے تو دلیر ہیں ساتھ والے کے چھوٹے ہیں وہ گزارا نہیں ایک روایت ہے اکیس گھروں میں گھومتی ہوئی وہ شریف پھر پہلے کے گھر میں آگئی اور پہلا سے ابھی کہنے لگا صرف تُو نے ہی محمد کا قلبہ نہیں پڑا باقی بھی اس نے بھی پڑا ہوگا ہے صرف تُو نے ہی رسول اللہ سے یہ درس نہیں لیا باقی نے بھی لیا ہے اور صرف تیرے دری جذبہ ایسار نہیں تُو ہی صرف مسلمانوں سے پیار نہیں کرتی سارے ہی پیار کرتے ہیں وہ شریف پھر آگئی ہے اب کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے تو امام نبی نے لکھا ہے وہ کہنے لگی کرنا کیا ہے پکاؤں گی میں اور کھائیں گے ایکیس گھر پھر بھی اکیلے نہیں کھائیں گے پکاؤں گی میں اور کھائیں گے ایکیس گھروں کے مطابق شور میں پکا اور پھر برطن میں ڈال کے وہ بی بی اے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹاتی ہے کہتی ہے مصطفیٰ کے غلاموں نکلو بار اور کھاؤ اس لیے کہ جس نبی نے مجھے پیار کا حکم دیا آپ کی بڑی مہربانی زندہ بات گوئی ہے جس کو اللہ رسول زندہ بات فرمائے بڑی مہربانی اللہ جزا دے عرض یہ کرنے جا رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا عمد کو فرمایا دیکھیں نا کتنے بڑے لفظ ہیں یہ نہیں فرمایا دوزخ میں جائے گا یہ نہیں فرمایا کہ اسے جہنم کی صدا ملے گی میرے نبی نے فرمایا میں اسے مومن مانتا ہی نہیں میں اسے مسلماء اپنا مانتا ہی نہیں حضور کسے فرمایا جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جاتا ہے میں مومن ہی نہیں مانتا صدا تو تب ملے گی نا کہ جب میں کسی صدا کا اعلان کروں میں مانتا ہی نہیں وہ میرا ہے ہی نہیں خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے ہمسایہ اس کا بھوکا میں نہیں مانتا ہی مومن بھائی بھائی میں مانتا ہی نہیں ہوں اور میرے حبیب پاک اتنے بڑے لفظ حدیث میں اور کہیں نہیں ملیں گے آپ کو اتنے بڑے جملے کہیں نہیں ملیں گے میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کہے گا قیامت کے دن کہوں نہ اتنے بڑے لفظ حدیثوں میں ملتے نہیں جتنے یہ ہیں حضور نے فرمایا رب فرمائے گا بندے سے کہ میں تیرے پڑوس میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں کھلائی کون کہہ رہا ہے اللہ کہا میں بھوکا تھا تُو نے روٹی نہیں دی میں ننگا تھا تُو نے کپڑا نہیں دیا میں پیاستا تھا تُو نے پانی نہیں پلایا میں بیمار تھا تُو تیمارداری یا اللہ نہ تُو کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ کپڑا پہنتا ہے نہ تُو بیمار ہوتا ہے لاتا خضوصی نہ تُو ولا لوگ تجھے بیماری آتی نہیں ہوں گا نیم نہیں آتی میرے مالک تُو تُو میرے پڑوس میں تھا تو حضور فرماتے ہیں اب فرمائے گا وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں ننگا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا وہ جو تیرے پڑوس میں پیاسا تڑپتا رہا تو وہ میرا ہی بندہ تھا تُو دوائی لینے جائے تو بڑے اصفتحال میں اور اس بیچارے کو بیس روپے پرچی کے بھی میسر نہ آئے تو میرا ہی بندہ تھا میرے دوست خیال کر اور یاد رات یہ جو ہم سائے ممالک میں ظلم ہوتے ہیں زیادتی ہوتی ہیں ہمارے گھر کا پنکھا اچھا چلتا ہے ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہماری لائٹ بند ہوتی ہے ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہمارا ایسا جو ہمیں تنگ کرتا ہے ہم اس وقت درد محسوس کرتے ہیں جب ہمارے گھر تک آگ آ جاتی ہے یہ جو بار آگ جال رہی ہے یہ تیرے گھر بھی آ سکتی ہے یہ جو بار فساد ہو رہا یہ تیرے دھروازے تک آ سکتا ہے میرے رسول پاک نے ایک جان مسلمان کو ایک جان قرار دیا مجھے بتائیے انگلی کو کٹ لگ جائے مسلمان ایک جان ہے نا انگلی کو لگ جائے کٹ دماغ کہتا ہے میں نے نہیں سوچنا اس کے بارے میں میں نے اس کی درد کو محسوس نہیں کرنا انگلی کی درد ہے انگلی جانے اس کا کام جانے ایسے ہوتا ہے نا بولے پیروں سے کہتے ہیں انگلی کہتی ہے چار ڈاکٹر کے پاک پیر کہتا ہے نہیں میں نے انگلی کیا لگے اسے ہوتے میں ڈھڑکے تھوڑا ہوں اور انگلی کو درد ہے کہتے ہیں میں کوئی تڑک ہوں انگلی کا ماں میں انگلی جانے اس کا کام جانے ٹیلی فون کرنا ہے ڈاکٹر صاحب کا پتہ کرنا ہے دکان کہتا ہے میں نے نہیں ب Sominnen ڈاکٹر صاحب کی زبان کہتی ہے میں نے نہیں بولنا انگلی جانے ایسا ہوتا ہے پیر اتجاز کرتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس میں کچھ اکر کھاتا پیروں ڈاکٹر کی دکان کی انگلی کو درد ہے انگلی جانے ایسا ہوتا ہے بھئی میرے رسول پاک نے برما ہے مسلمان ایک جہان ہے تو درد برما کے مسلمانوں کو ہو رہا ہے تو پاکستان نہیں کہا رہا ہے کوئی بات نہیں بہت جانے ہم کا کام جانے ایک جہان ہے نا درد ہونا چاہیے تکلیف ہونا چاہیے پھٹے پہ باتیں ہوتی ہیں اس موضوع پہ سیمبلی پہ گفتگوئی ہے اس موضوع پہ آپ کی صباعی سیمبلی ہیں آپ کے کان صرف اس موضوع پہ بولیں ہم تو اپنی اپنی سیاستیں اپنے اپنے تماشے اپنے اپنے چکروں میں لگے ہورے وہ دریاء کے اندر سسکتے مسلمان بنگالی کہتے ہیں ہمارے نہیں برمی کہتے ہیں ہمارے نہیں پاکستانی کہتے ہیں ہمارے نہیں اللہ کے بندے ہیں محمد عربی کے غلام ہے میرے دوستو کیا ہمیں کیا غرض ہے وہ جانے ہمیں کام جانے یہ جب تیرے پیروں تک آگ آئے گی پھر تجھے پتا چلے گا یہ بڑی سخت آگ ہے آج جس کافر نے برما پر عرصہ دراز تنگ کیا ہے مسلمان تھوڑے تھوڑے مفاہ لینے کی خاطر نا بنو عباس اور بنو میہ کی جنگ چل رہی گی بنو عباس جو تھے وہ غالب آگئے بنو میہ جو تھے ان کی حکومت ختم ہو گئی تو احسانیوں نے بنو میہ سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور بنو عباس پر غالبہ پا کے تمہیں حکومت دلاتے ہیں بنو میہ بڑی جدو جاہد کر رہے تھے بادشاہی کے لیے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لڑ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں کسی کافر کی مدد کی ضرورت نہیں ہم جتنا مرضی لڑے لیکن کافروں کے آتے ہیں بنو عباس کو مروانے کو ہم تیار نہیں ہیں ہمیں خبردار ہم ہر آپس کا معاملہ ہے ہم خود نمٹ لیں گے تمہیں اجازت نہیں دیتے تم اندر کودو اور کود کر کے تم فسادات پیدا کرو اور مسلمانوں کے اندر تقسیم کرو میرے دوستو مسلمان کو سوچ نہ کیا یہ سوچ بڑی رکھنی چاہیے گھر کی جنگ سے نکل آب اب بہو ساج کی جگڑے سے باہر آ جاؤ اب ملے کی سیاست چھوڑ کے باہر کا سوچ اب اسلام کو تیری حاجت ہے اب پوری دنیا جب مسلمان کو دیکھیں دیکھیں نا فیس بوکی یوز ہوتی ہے اس پر نوجوان جب اسلام کی بات کرنے لگے گا اس پر جب بڑا اسلام کی بات کرنے لگے گا پوری دنیا میں پیغام جائے گا کہ مسلمان اب جاغنے لگا ہے مسلم خابیدہ بیدار ہونے لگا ہے اب اس کی آنکھیں کھلنے لگی ہے اب یہ اپنے مذہب کی بات کرتا ہے اب یہ اپنے ملک سے سوبے سے برادری سے نکل کر بولتا ہے اب یہ کہتا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی بھی ہے اب یہ بڑی سوچ رکھتا ہے اب یہ عالمی بات کرتا ہے میرے دوستوں ہمارا تو حال یہ ہے امام عظم ابو نیفہ کا فتوہ ہے آپ فرماتے ہیں جو مولوی عالمی حالات سے باخبر نہ ہو وہ جمعہ کی تقریر نہ کرے وہ مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا ہے عالمی حالات سے جو خبردار نہ ہو تو جس کو چھٹی ہو جائے تو انہیں ختم نہیں پڑا دوڑ جا مسجد سے تو ختم نہیں پڑتا ہمارے تو جو فتح ہی نہیں دکا رہتا ہے باگ جا وہ عالمی حالات پر بات کرے گا بچارے کو جو پتہ میری سویرے چھٹی ہو جانے ہو جانے ہو جانے ہو سیاست کا لفظ چھیڑا نہیں تو میں گیا نہیں یاد رکھیں وہ جو بیداری ہے وہ جو عالی ذرفی ہے وہ جو بڑی سوچ ہے وہ جو منلک کی سوچ ہے وہ جو قومیت کی سوچ ہے وہ جو آگے بڑھنے کا ذاویہ ہے وہ تو اندر اقبال کہتے ہیں گلہ تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا گلہ تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا تجھے تو مدرسے والوں نے پلیٹ پکڑا دیا ہے کہ جہاں سویرے لنگر کا ٹھکر کر کے لا اور دوپیر کو روٹیاں مانگ کے لا اور دیکھ آج مراہ کون ہے ختم کس کا پڑنا ہے تو گلہ تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ تو گھونٹ دیا تیرا گلہ تو کیسے بڑی بات کرے گا بڑی بات کے لیے بڑی سوچ چاہیے بڑی طبود ہو چاہیے بڑی کوشت چاہیے بڑا حوصلہ چاہیے مسلمان چھوٹی چھوٹی لڑائی میں چھوٹی چھوٹی جنگ میں ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے لڑ رہا ہے گلی والا دوسری گلی والی سے لڑ رہا ہے ملے والا ملوں پہ اتراج ایک شہر میں رہنے والے میں نے دوسرے ملے پہ اتراج کرتے دیکھیں یقین کریں ایک شہر میں رہنے والے علاقے میں بسنے والے کہتے ہیں پائی توبہ ہے اس ملے تو تے اللہ ہی بچائے اللہ حوالہ بلہ وہ جو تقسیم در تقسیم کی سوچ ہے اس نے چھوٹے چھوٹے چکڑوں میں چھوٹے چھوٹے چکڑوں میں مسلمانوں کو بانٹ دیا ہے چھوٹی چھوٹی تقسیم ہے چھوٹے چھوٹا ہمارا مزاد ہے چھوٹی سوچ ہے بڑی سوچ کی بات سنیئے سلاح الدین عیوبی جاگ رہے لہا آپ لوگ تو ساکھنے حضرت صاحب ایٹی وڈی کال چیڑ چیڑی ہے یہ نہ مطلب ہی کونی کنے برما جانا ہے کنے مدد کرنی ہے میں تو بھئی فریضہ سر انجام دے رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا برائی کو یا ہاتھ سے بدل ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے تو بولنا تو میں معذور ہوں کمزور آجمی ہوں ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا تو دوسرے درجے پہ تو مجھے عمل کرنے دونا اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد رونے تو دو تڑپنے تو دو آہیں تو وہانے دو سسکیاں تو لینے دو مار کھائیے تو تڑپنے تو دو وہ قرآن پاک برما میں پبندی لگیا تو میں یہاں سوچنے لگاؤ کہ وہاں تو پبندی لگیا یہاں پہلے لوگ کوئی نہیں پڑتی محضر اللہ تعالی حالات دن پہ دن مسلمانوں کے لیے ایک ایک کر کے افغانستان میں جو آگ لگی تھی پھر وہ عراق میں بھی لگی پھر وہ لیبیا میں بھی لگی پھر وہ مصر میں بھی لگی پھر وہ یمن میں بھی لگی سعودی عرب میں تواکے ہوئے میرا دن تڑپا ہے مجھے پریشانی ہوئی ہے میں بچے پاس تھے میں بڑا جسرپ ہوا میں نے کہا یار یہ ہمارا سب کا اجماعی یقیدت کا مرکز ہے ہم کم از کم ہزار اختلاف کے باوجود کہا کرتے تھے کہ عرب میں امن ہے وہاں سکون ہے وہاں دکانیں کھلی چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں وہاں بھی وہاں بھی فساد ہونے لگا وہاں بھی آگ بڑھ گئی ہے لیکن ہم صرف چھوٹی چھوٹی کر کے جب آگ بجانے کی کوشش کریں گے اس وقت آگ نہیں بجے گی جب ہر آدمی اپنے پیالے میں پانی لے کے آئے گا ہر شخص اپنے گھر کی نال چلائے گا ہر شخص نلکہ چلائے گا اور پانی نکال کے یہ آگ بجائے گا تب ہی آگ بجے گی ہر آدمی کو کردار سوچ بڑی کریں نظریہ بڑا کریں ملک کی بات کریں مسلمان ہو کے سوچیں مسلمان ہو کے سوچیں خدا رہا نکلیں یہ گھر کے جگڑوں سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بڑا کریں بڑی سوچ آپ بنائیں جب دوستیں لگائیں یرانیں لگائیں پی چھوٹے موٹے حساب سے بچیں بابا بلے شاہ صاحب فرماتے کورے ورک کتاب نہیں ہوں دے کورے ورک کتاب نہیں ہوں دے پتھر دل بلاب نہیں ہوں دے اوہ بلے آ یاری سوچ کے لائیں یارانالی صاحب نہیں ہوں دے پھر ذرا نکلیں اسی صاحب کتاب سے بعد بلے آ یاری سوچ کے لائیں یارانالی صاحب نہیں ہوں دے پھر ذرا بڑا ذہن کریں چھوڑے اپنے صاحب یو سرون آلان پسیم پھر اصحاب کتاب سے نکلے پھر امامِ علی مقام کی طرح یہ سوچ بنائے کہ حسین کے بچے چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں امت پر آنس نہیں آنی چاہیے ایک امامِ علی مقام کل تک امام میدان میں کھڑے تھے تو اکیلے تھے لیکن آج پوری دنیا کہتی ہے حسین ہمارا ہے حسین ہمارا آج نظریہ امامِ علی مقام زندہ ہے تو اکیلہ ہے تو کھڑا ہو یہ نہ کھاکا چھوٹی سی مسجد ہے ایک کونہ اگر کھڑکاوہ مولانا تقریر کر رہے ہیں تو کیا بنے گا ایک آواز کہیں سے گونجا کرتی ہے پھر اس میں تاثیر میرا اللہ پیدا فرما دیا کرتا ہے پھر اس کے اندر قوت میرا رب پیدا فرما دیا کرتا ہے پھر اللہ اس میں تاثیر پیدا کر کے چار دنگ آلم میں پھیلا دیا کرتا ہے سلاح الدین ایوبی مسلمانوں پر ظلم ہوا فلسطین میں آگ لگی اور پورے فلسطین کی گلیاں خون سے بھر گئی ایک دن کے اندر ستر ہزار ستر ہزار مسلمان قتل ہوا گھوڑوں سے سڑکوں پہ چلا نہیں جاتا تھا گھوڑے فسلتے تھے اتنا خون تھا اور کچی سڑکیں تھیں اتنا خون تھا پہلے کچی زمین نے خون پیا پھر خون اس سے باہر آیا پھر بھی اتنا ستر ہزار آدمی قتل ہوا سلاح الدین ایوبی کون تھے میرے غوث آزم جلانی کے مدرسے کے طالب علم تھے جامعہ نظامیہ مدرسہ یہ مدرسے ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کیوں مدارس ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلائے ہیں مدارس کے اندر دہشت گردی آئی میں اختلاف نہیں کرتا لیکن ابھی بھی مدرسے ہیں جن مدرسوں سے رسول اللہ کے دین کا سچا درست دیا جاتا ہے امن پیار اور محبت کی فضا قوام کیا جاتا ہے ہے وہ مدارس اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک وہ مدرسے قائم رہیں گے سلاح الدین ایوبی مدرسے کے طالب علم ہے مدرسے کا لیکن مدرسہ اس کا تھا جو ساتھ دردیش بھی تھا جو ساتھ اللہ رسول کے احکامات محبت کے ساتھ پھلانے والے غوث آزم جلانی کا مدرسہ تھا اس مدرسے کا پڑھنے والا طالب علم دیکھنے علم دین شہید کون تھا ناتے پڑھنے والا تھا ختم دلانے والا تھا آمر چیزمہ شہید کون تھا ناتے پڑھنے والا تھا یہ ناتے وہ چیز ہوتی ہے جو دلوں کے اندر اثر قیدہ کر دیتی جو نبی پاک کی محبت کو پروان چڑھاتی ہے یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی سلاح الدین ایوبی اکیلا اپنے دوستوں سے کہنے لگا مسلمانوں کی مدد کی چند سالوں میں نکلو مدد کرے انہوں نے کہا تیرے نکلنے سے کیا ہوگا کہنے لگا میں نے نہیں نکلنا میرے اللہ نے میری مدد کر دی ہے میرے اللہ نے میری اٹھ پاند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اور میں مجھے نکلنے دے اللہ میری مدد کرے گا تھوڑا تھوڑا کر کے فوج جماعت کی کوشش کی چند سالوں کے بعد اسی جگہ جہاں مسلمانوں کا خون بہا تھا اللہ نے اسلام کا جنڈہ پھر سے بلند کر دیا سلاح الدین ایوبی فاتح بن کے کھڑا ہے چند سال گزرے عیسانیوں کا وہ ظلم ابھی یاد ہے اور عیسائی سارے لیڈر کہتے ہیں تیاری کر لو اب ہمارے بچے کاٹے جائیں گے عورتیں بیوہ ہوں گی گردنیں کٹیں گی اب دیکھنا جتنا خون ہم نے بھایا تھا مسلمان اس سے دگنا بھائیں گے سلاح الدین ایوبی گوڑے پہ کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں اوہ عیسائیو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں گردنیں جھوک گئیں جواب کوئی بھی نہیں تم نے ستر ہزار مسلمان ایک دن میں مارا تھا بولو تمہارے ساتھ کیا کروں تم نے ایک دن میں مسلمان یوں کاٹے جیسے گاجر مولی کاٹی جاتی ہے بولو کیا کروں عیسائی کہنے لگے ہمیں اپنے ظلم یاد ہیں تشدد یاد ہے بربریت یاد ہے تو بہتر جانتا ہے تو نے کیا کرنا ہے سلاح الدین ایوبی گوڑے پہ فاتح کھڑا ہے آنکھوں میں آنسو آئے تڑب کے رویا کہنے لگا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے مصطفیٰ نے قریش مکہ کے ساتھ فرمایا تھا لا تاثری والے جاؤ تم پر کوئی زیاد جاؤ تم ازاد ہو اس نے کہا تو کر کیا رہا ہے کہنے لگا میں کیا کروں میں اس محمد کا ماننے والا ہوں جس نے معاف کرنا سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیروں میں زنجیر ہے رسول اللہ کی غلامی کی جاؤ تم ازاد ہو اس نے کہا تم ازاد ہو لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اشہدو اللہ علیہ اللہ واشہدو اللہ محمدن اکتہو سارے قبیلے کے کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ایک قبیلہ رہ گیا مسلمان نہیں ہوتا صلاح الدین عیوبی اپنے خیم میں بیٹھے ہیں تھے ایک بی بی آگئی اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا بی بی آئی آگے کہنے لگی میرے چار بیٹے جنگ میں کھو گئے چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے عمل نہیں رہے فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں صلاح الدین عیوبی نے چاٹ فر سر کا امامہ باندھا نیزہ پکڑا سینے بند باندھا اپنے جبعے کو سنیٹر بار کہنے لگی تو کدھر جا رہا ہے کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا صلاح الدین چند سپاہی ساتھ گلی گلی نکلے گلی گلی فجر کے نکلے اثر ہو گئی تھک گئے دو نمازیں سہرہ میں پڑی جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں چار بچے ایک جگہ درے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے صلاح الدین عیوبی اٹھا کے لائے ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہو تو ماں کو درد بڑھا ہوتا ہے اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا فصلیں تباہ نہ کرنا بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہ میری وجہ سے جدا ہو گئے تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا فرمایا تیرے بچے ڈھون کے لائے ہوں بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے موں پہ تھپڑ مارا کہتا ہے ماں کیا ہوا کہتا ہے لگے تُنے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کی اتنی افادت کرتا ہے میرے پاس نہ جا اس کے قدموں میں بیٹھ جا جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا جس نبی کے نوکر اتنے کھڑے ہیں وہ نبی کتنا کھڑا ہوگا جا جا کے کلمہ پڑھ لیں میرے دوست یہ اسلام ہے جس نے غیروں کا درد بھی اپنے سینے میں رکھا اقبال کہتا ہے سارے زمانے کا درد ہمارے ہی سینے میں ہے برما کا مسلمان ہو یا عراق لیبیہ افغانستان کشمیر کا مسلمان ہو میرے دوست وہ غیر نہیں ہے وہ تیرا اپنا ہے ماں مرے ماں پہ مکدے پیو مرے کرویلا شالہ مرڑ نویر کسے دے اوچھڑ جاندہ جے میلا اوچھ دلا چلی دھونڈنے چلی کل جو سجین نئی مل دے بن تکلیفوں نئی نامل دے نئی جیڑے مہرم دل دے اس کا رنگ نہ دیکھ اس کی بولی نہ دیکھ اس کا قبیلہ اور علاقہ نہ دیکھ دیکھ کہ وہ تیرے رسول کا کلمہ پڑتا ہے وہ دیکھ کہ وہ قابل کی ترمو کر کے نماز پڑتا ہے دیکھ کہ تیرا اور اس کا نصاب زندگی قرآن ایک ہے میرے دوست کچھ نہیں کر سکتا تو دعا تو کر دیا کر کچھ نہیں کر سکتا تو التجاہ تو کر دیا کر اللہ کے حضور یہ تو کہا کر کہ اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں تو ان کی مدد فرما اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں تو ان کی غیبی انداد فرما یہ دعا تو میرے دوست سے ضرور کیا کرو سوچ بڑی کریں جب بھی آپ بولیں جب بھی آپ لکھیں جب بھی کسی سے بات کریں تو بحیثیت مسلمان کے بات کریں بحیثیت ایک نبی پاک کے غلام کے بات کریں اپنی زندگی اس انداز میں ترتیب دیں کہ پہلے آپ مسلمان ہیں اس کے بعد آپ کچھ اور ہیں